اسلام علیکم جی میں ہوں فیض سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم موجود ہیں اولیاء کے شہر ملتان میں اور آج ہم آپ کو شاہ شمست امریز کا مزار دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے شمست دین سبزواری عرف شاہ شمست امریز کا تعلق موجودہ ایران کے علاقے سبزوار سے تھا یارہ سو پیسٹھ میں آپ سبزوار میں پیدا ہوئے بارہ سو اسوی کے شروع میں آپ پنجاب کے شہر ملتان میں تشریف لائے اور یہاں پر ایک درگاہ قائم کر کے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا جب آپ ملتان شہر تشریف لائے تو اس وقت بہت سی پاک ہستیاں ملتان میں موجود تھی جن میں حضرت بہاودین زکریہ کا نام نمائیہ ہے جب آپ ملتان میں آئے تو حضرت بہاودین زکریہ نے ایک دودھ کا برا ہوا لوٹا آپ کی طرف بیجا جس کا مطلب یہ تھا کہ شہر آگے ہی بہت سی پاک ہستیوں اور اللہ کے بزرگوں سے برا ہوا ہے آپ کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں تاہم شاہ شمس تمریز نے دودھ کی سطح پر ایک گلاب کا پھور رکھ کے لوٹا واپس لوٹا دیا آپ کے اس جواب کو حضرت بہاودین زکریہ کی محفل میں بہت سراہا گیا ملتان کی گرمی کی انوکھی داستان کو آپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہا جاتا ہے جب آپ ملتان میں آئے تو آپ کو اللہ کے ذات نے بہت سے موجزات اور کرامات سے نوازا ہوگا تھا آپ کی کرامات دیکھ کر ملتان کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ پر ظلموں سے تمش کرنا شروع کر دیا بہت عرصہ تک آپ ملتان شہر میں بھیک مانگ کر کھانا کھایا کرتے تھے ایک روز آپ نے ایک مچھلی پکری اور اس مچھلی کو نیزے کے اوپر چڑھایا اور سورج سے مہاتب ہوئے آپ نے سورج کو کہا کہ تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں میرے نزدیکہ اور میری اس مشکل کو آسان فرما اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ مجھے کھانا تک نہیں دے رہی اس طرح کہا جاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنی نارمل اجائی سے نیچے آیا جس سے وہ مچھلی بونی گئی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے لیکن بہت سارے تاریخدانوں نے اس واقعے کو اپنی تاریخ کے اندر شامل کیا ہے اور آج بھی ملتان کی گرمی کو اس قصے سے اور آپ کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے بارہ سو چھتر میں آپ رحمت اللہ علیہ دارے فانی سے دارے بقا میں منتقل ہو گئے موسیقی